ہمارساق کی ہے سب چس کس کاری ہمارساق کی ہے سب چس کس کاری ہمارساق کاری ممنون نام حیاء آزاد ہے میں ایک نیپ سار تھی مجھے نومینیٹ کیا گیا تھا اور جو ہم ہماری جو کالیج ہے ہمارے گورنمنٹ ڈگری کالیج ناوپورا جو ہے یہاں کی میں سٹوڈنٹ ہوں تو ہمارے یہاں آیا تھا جولائے میں جولائے میں ایک ہمارے یو جی سی سے ایک لیٹر آیا تھا جس میں ہمیں تین نومینیشنز دینی تھی پرنسپل سر نے تو ہمارے جو انڈر دا گائیڈنس آف پروفیسر زبیر سعید مسودی تو ہماری انہوں نے ساجیشن لی وغیرہ اور ہمارے پروجیکٹ لیے گئے جس کے بیسز پہ ہماری سیلیکشن ہوئی تو اس پروجیکٹ میں ہمیں اپنا ایک رائٹ اپ دینا تھا کہ ہم کیا کیا کریں گے کیسے کریں گے اور اس بیسز پہ ہماری سیلیکشن ہو گئی تھے سب سے پہلے ہماری ایک یو جی سی چیئرمن کے ساتھ میٹنگ ہوگی لائیو انٹریکشن ہوگا اس کے بعد ہی ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ ہمیں کیسے کیا کرنا ہے بہت بڑی خوشی کی بات ہے ہم سب کے لئے فکر کی بات ہے ہمارے پیرنٹس کے لئے ہمارے ٹیچرز بہت خوش ہے اس چیز سے کہ ہمیں یہ اپرچونٹی دی جاری ہے جو پہلے ہمیں زیادہ نہیں دیکھنے کو ملتا تھا لیکن آج کل بہت ہمیں یہ اپرچونٹیز دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور اسی بیسز پہ ہم دیکھیں گے کہ جب اویرنس جنریٹ ہوگی تو اور بھی زیادہ اپرچونٹیز ہم لوگوں کو ان کے لئے اویر کر پائیں ہمارے پرنسپل سر سب سے پہلے ہم اپنی پرنسپل سر پروفیسر بشیر احمد پری سر کو تھانکس کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی اور اس کے بعد پروفیسر زبیر سعید مسودی سر جنہوں نے ہمارے لئے بہت محنت کی انہوں نے ہمیں مطلب بلکل سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا کہ کیسے ہمیں کیا پروجیکٹ کیسے ہمیں رائٹ اپ لکھنا ہے سب چیزیں انہوں نے بتائی کہ ہمیں کیسے مطلب سیلیکشن کے لئے ہمیں کیا کیا سٹیپس لینے ہیں تو اس بیسز پہ ہماری سٹیپس لینے ہیں میں ہمارے سٹوڈنٹ اپ ترس کالیج کارمن ڈگری کالیج ومن سوپور ہمیں ایک سٹیمیلی تھانکفل کہ ہمیں سلیکٹر فار نیپ سارتی اس جو جسی امباسدور یہ ہمیں جولای میں ایک جو جسی سے لیٹر آیا تھا کہ تین نومنیشن چاہیے اور ہمارے پرنسپل سر نے ہمیں نومنیڈ کیا فر دس نیپ سارتی امباسدور ہمارے ہیلی تھانکفل ترور دی پرنسپل اور نیپ کوڈنیٹر پروفیسر زبارساید مسوڈی ہم نے ایک پروجیکٹ پروزل بیجا تھا اور اس پروجیکٹ پروزل کے بیس پر ہمیں سلیکٹ کیا گیا فر دس نیپ سارتی امباسدور ہمارے جو نیپ کوڈنیٹر ہے پروفیسر زبارساید مسوڈی ہمیں پورا گیڈ کیا کہ ہمیں کیسے اس پروجیکٹ کو ہمیں کیسے رائٹ اپ لکھنا ہے کہ اس پروجیک میں ہمیں کیسے کیا کام کرنا ہے ان کی گارڈین کی وجہ سے ہمیں وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے کمپلیڈ کیا اور افتر دیت وہ پروجیکٹ سینٹ کرنے کے بعد ہمیں سلیکٹ کیا گیا یہاں رہا ہے اس نے نیپ سارتی امباسدور اس نے نسطح افروز اس نے نیپ سارتی کی طرف سے جمعوں اور کشمیر میں نیپ سارتی کی نومنیشن آئی تھی اور تین نومنیشن آئی تھی اور تین نومنیشن آئی تھی نومنیشن آئی تھی جو ہمیں سوپور تو الحمدللہ ہمیں محکم ملا ہمیں اس میں کانٹریبیوٹ کریں اور ستونٹ کمیونیٹی کو کر سکیں اور اس میں زیادہ اپنا دے سکھے کانٹریبیوشن ہمیں بتایا گیا ہے ہمارا UGC چیئرمن کے ساتھ اس کے بعد ہمیں بتایا جائے گا کیا سے کیا کرنا ہے انیورسٹی گرانٹس کمیشن کی طرف سے جو سٹورنٹس کا رول ہے ان ایمپلیمنٹیشن آف نیشنل ایجکیشنل پالسی 2020 اس کے تحت انیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اس چیز کو ریکوگنائز کیا کہ سٹورنٹس کا ایک بہت ہی اہم رول رہتا ہے کہ نیشنل ایجکیشن پالسی کے اویرنس کی ایسی کی جائے بہت ہی انویویٹو بہت ہی انویویٹو سکیم کا آگاز کیا انیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اس سال کے مہی کے مہینے میں جو سٹورنٹس کمیشن پالسی جو سٹورنٹس کمیشن جو سٹورنٹس کمیشن ایسی کی ایسی کی اینڈیا تو یہ جو ہیں یہ ہمارے پورے ہیر ایڈکیشن کے لیے ایک فقر کی بات ہیں ہمارے پرنسپل سکیٹری سر شریعالو کمار جی صاحب ہمارے دریکٹر کالج ڈکر یاسمین شاہی کی گائیڈنس میں پورے یوٹی کے لیے ایک فقر کی بات کہ ہمارے کالج خصوصا میں ڈسٹرک بارہ ملو کی بات کروں یا اپنے سوپور ٹاؤن کی بات کروں کہ ہمارے ٹاؤن سے تین بچیاں ایک نیشنل رول کے لیے چنی گئی ہیں ان کا جو رول رہے گا ریگارڈنی نیشنل ایجوکشن پالسی